موسیقی 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 تاریخ بلوچ کلچر ڈے کیوں بنایا جاتا ہے؟ یہ ہم لوگ کے اباؤ پیری اجداد ہیں ہم لوگ اسی لئے مانتے ہیں بلوچ کلچر ڈے کیوں بناتے ہیں؟ بلوچ کلچر ڈے اس لئے بنایا جاتا ہے کیونکہ یہ بلوچوں نے ایک مخصوص دن رکھا ہے اس دن میں بلوچ اپنا جو کلچرل ویسکوٹ ہوتے ہیں کلچرل دستار ہوتے ہیں اور کلچرل ان کے کپڑے ہوتے ہیں وہ دنیا کو شو کرتے ہیں اور یہ بلوچ کوم دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ ہم لوگ پورا من کوم ہے ہمارا کام جو ہے ہم لوگ نے لوگوں کو پیس محبت بانتنا ہے اور ہم لوگ یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پورے دنیا کو کہ ہم لوگ پیس فل کوم ہے اور ہم لوگ مزید یہ پیغام دینا چاہتے ہیں جی صد اللہ یہی کوشن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ بلوچ کلچر ڈے کیوں مناتے ہیں؟ سار اس لئے مناتے ہیں یہ ہمارے خوشی کا دن ہے دو مارچ یہ لوگوں کو دیکھ کر سفید چلوار کمیز پہن کر اس سے ہمیں بہت خوشی ملتی ہے یہ بلوچ کلچر ڈے نے یہ ہمارے سب مسلمانوں کا دے بائی ہم سارے پتان بلوچ یہ سب مناتے ہیں ہم پتانوں کا بھی کلچر مناتے ہیں سب بائی ہمارے اور یہ دیکھ کر ہمیں کافی خوشی ہے میرا نام سردار نوید مہت شی ہم میں سبی سے آیا ہوں بہت خوشی ہوتا ہے جب بلوچ پتان بائیوں کو دیکھ کر ہم لوگ سکافت ہے اس وجہ سے ہم لوگ اس کو بناتے ہیں یہ وجہ یہ کہ ہر سال دو مارچ کو ہم اپنے بلوچ سکافت مناتے ہیں کلچر مناتے ہیں کیونکہ ہمارے ابو آجداد مناتے آ رہے ہیں اور یہ جنان بلوچی واسکیٹم اس کو کہتے ہیں صحیح ہم کلچر ڈے بناتے نہیں اس کو ہم نے اپنایا ہوا ہے ہمارے باپ دادا پر دادا سے چلتے ہوئے ہزاروں سالوں سے چلتے ہوئے ہمارے کلچر چلتا ہوا آ رہا ہے یہ ہم ایک دن کے لئے صرف ایک کس کا دن مخصص کیا ہوا ہے کہ اپنے پوشاک پہن کر اس کو دنیا کو جاگر کرنے ہیں ویسی ہم پر لازم ہے کہ ہم اس کو چوبیس گھنٹے اپنے ساتھ دستار ہوگے ہماری چھڑی جو ہے جتنے بھی ہے یہ ہمارا زندگی پر کا سفا رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس لئے بناتے ہیں کہ آنے والا کلچر ہم لوگ کا سخافت حیاد رکھیں اور آگے بننے کا یہ جو ایک سبق ہے ہم جوان ہیں اگر ہم منائیں گے تو بعد میں ہمارے بچے ہمارے بوڑے سب منائیں گے اگر ہم نہیں منائیں گے ہم سخافت کو نیچے گرائیں گے تو آگے کوئی نہیں بنا سکے گا اس لئے ہم لوگ سارے بناتے ہیں یہ ہم لوگ کا سخافتی دن ہے دو مارچ کو ہم لوگ یہ منائیں گے بلوچ کلچر دے ہم بلوچ کلچر دے جو عید ہوتا ہے ہم بالکل اس کو اس طرح مناتے ہیں جو عید مناتے ہیں لوگ تو ہم بلوچ کلچڑے کو اتنا عزت دیتے ہیں اور انشاءاللہ کہ ہم بلوچ کلچڑے کو آگے بھی انشاءاللہ اس کو اچھی طریقے سے منائیں گے اور ہمیں لوگوں کو بولنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگ کہنے ہیں کہ بلوچ کلچڑے منانا اچھا نہیں ہے تو وہ بلکل غلط کہتے ہیں بلوچ ایک ثقاوت ہے یہ پگڑی نہیں ہے یہ بلکل اسر کا احصہ ہے ہمارا ٹھیک ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ آگے منائیں گے اور میں آنے والی نسلوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ بلوچ کلچڑے کو حصہ دیں اور اس کو منائیں کلچڑے ویسے تو ہر دن ہمارا کلچڑے ہے ثقافت کو نہیں بولنا چاہیے لیکن آج کے دن اس لئے مخصوص ہے کہ ہر بندہ اپنی ثقافت کو جاگر کرے اور ایک دوسرے میں محبتیں بانٹے بلوچستان ایک کسیر الاقوام صوبہ ہے بلوچ بھی ہیں پشتون بھی ہیں پنجابی بھی ہیں سیکٹرز جو ہیں تو ان سب نے مل کر اس دن کو منایا ہے اور آہندہ بھی مناتے رہیں گے یہ ایک محبت کا پیغام ہے امن کا پیغام ہے اور بائی چارے کا پیغام ہے آپ مجھے ہمیں بتا سکتے کہ دستار کے حوالے سے کیا تاریخ دستار کی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بلوچ کلچڑے بنانا جو ہے اچھا نہیں ہوتا ہے کسی کے پاس مختلف پگڑی ہوتے ہیں کسی کے پاس ڈنڈی ہوتے ہیں کوئی چیز ہوتے ہیں مختلف سٹائل سے اس کا کیا مطلب ہے مطلب کوئی مختلف سٹائل سے یہ بنانا چاہیے نہیں دستار کو بنانے میں کتنا ٹیم لگتا ہے تو ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں